بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افغانستان اور پوری مشرق اوستان میں لاکو بے گر اپراد کو انتہائی مشکلات کا خطرہ ہے اور ان کے مدد کے لئے مزید چار سو میلین ڈالر کے ضرورت ہے دنیا برکی پناگزینوں کے لئے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر نے کہا کہ آئندہ مسم سرما حالیہ برسوں کے مقابلے میں بہت زیارہ چیلنجنگ ہونے کے توقع ہے کیونکہ بہت سے بے گر خاندان اپنے پناگاں گرم کپڑے اور کانا پکانی کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں ان کے پاس کانا تیار کرنے یا گرم کرنے میں سے صرف کسی ایک کا انتخاب کرنے کی علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے انہوں نے افغانستان کے حوالے سے کہا کہ بے گر اور تنازیات سے متاثر ہونے والے بہت سے خاندان انتہائی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ افغانستان کے کئی علاقوں میں موسم سرما میں ہوا کا درجہ حرارت منفی فچس ڈگری سنٹیگریٹ تک فون جاتا ہے اقوام متحدہ کے عداد و شمار کے مطابق اس سال افغانستان میں تقریباً چوبیس میلین اپراد کو پوری طور پر خوراک اور انسانی امداد کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت افغانستان کے سرد صوبوں میں لوگ غربت اور سردی کا شکار ہے اور اندن اور اشائی خردنوش کے بڑھتے ہوئی قیمتوں کے ساتھ ایسے صورتی حال میں جہاں بھی روزگاری عروج پر ہے آنے والے مسلم سرما میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے لیکن مغرب نے مراعات حاصل کرنے اور اپنے ناجائز مپادات کی تکمیل کیلئے امارت اسلامیہ پر دباؤ ڈالنے کیلئے انسانی حقوق کے طرح انسانی امداد کو بھی ایک ہتیار بنا دیا ہے اس وقت افغانستان کا ارب و ڈالر کا قومی سرمایہ اب بھی امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے ہاتھوں میں ہے امدادی تنظیمیں ہر روز افغان عوام کے قابل رحم حالات کے بارے میں خبردار کرتی ہے اور آتیا دینے والی ممالک پر زور دیتی ہے کہ وہ سردیوں کے آنے اور برباری سے پہلے ان کی حمایت کریں تاہم نہ بڑی مغرب طاقتیں اور نہ ہی ان سے وابست انسانی حقوق کے تنظیمیں ان ریپورٹوں کے پرواہ کرتی ہے اور نہ ہی ان پر توجہ دیتی ہے کیونکہ امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے لئے افغانستان کے عوام اس افسوسناک انجام کے تابعے ہے اور اس سے آگے وہ قابل اور اہل نہیں ہے نیٹو اور امریکہ افواج کے افغانستان پر قبضے کے دوران صرف ایک چیز جس سے مغرب کو کوئی فرق نہیں پڑا وہ اس سرزمین کی حقیق مالک ہونے کے نہ تھے اس ملک عوام کے جان اور مال ہے نامنہات مغربی انسانی حقوق کے تنظیمیں جو تقریباً ہر روز لڑکیوں کے سکولوں کو دوبارہ کھول لیں خواتین کے کام کرنے کے حق اور ان کی خلاب طالبان کی پابندیہ ہٹانے کا مطالبہ کرتی ہے آنے والی انسانی تباہی کے بارے میں تقریباً کچھ نہیں کہتی اس لئے نہیں کہ یہ معاملہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن امریکہ اور مغرب نہیں چاہتے کہ اس کیس کو بہت زیارہ اجاگر کیا جائے مغرب کے پاس اس کے دو واضح وجوہات ہے ایک یہ کہ اس صورتحال کی ذمہ دار امریکہ اور اس کی اتحادی ہے اور اگر کسی کو ذمہ دار ٹہرائی جاتا ہے تو وہ امریکہ اور مغرب ہے اس لئے وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتے دوسرے وجہ یہ ہے کہ افغان عوام کی زندگیہ مغرب کے لئے اہم نہیں ہے اور اس سے پہلی بھی کہ بھی اہمیت نہیں رکھتے دیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ